سب زیادہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ رمضان شریف میں ہم نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ کوشش کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے کرتے ہیں نا جی بالکل تو رمضان شریف میں جہاں یہ کام کرتے ہیں اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے ہم نے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ نمازیں بھی کم ہوتی جاتی ہیں مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں ہے ایسے ہی ہمارا یہ جو انفاق فی سبیل اللہ ہے یہ بھی بہت کام ہو جاتا ہے تو سر رمضان شریف کے بعد ہمیں اس کی طرف دیکھنے کی کتنی ضرورت ہے جی بالکل پروفیسر ابقبلہ جتنے میں عمار رمضان میں ہیں ساری زندگی میں اسی طرح عمل کرنے چاہیے صرف فرق اتنا ہے کہ رمضان میں اللہ تبارک وطالعہ ہر چیز کا ثواب دگنا وہ ستر گناہ زیادہ کر دیتا ہے سبحان اللہ چونکہ یہ رمضان جو ہے یہ اہل ایمان کے لیے لوٹ سہل میلے کے طور پر آتا ہے تاکہ مسلمان زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں حالانکہ باقی دنوں میں جس طرح نماز کا حکم وہی رمضان میں ہے اور وہی رمضان کے بعد ہے وہی چھوٹنے کی سزا رمضان میں ہے وہی غیر دنوں میں اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ اب رمضان میں ہر بندہ جو ہے وہ پورا سال وہ انتظار کرتے ہیں کہ جی ہم رمضان میں کریں گے اور رمضان جب گزر گیا تو کوئی بندہ مر رہا ہوتا ہے ہم اس کی اگر دستگیری نہ کریں پھر ہم کہاں کے مسلمان ہیں یہ مستقل کرنا چاہیے یہ جو انفاق فی سبیل اللہ کا معاملات ہے یہ اشار جو سلسلہ ہوتا ہے یہ پرمنٹ سال کے بارہ مہینے جو ہے وہ ایک حدیس شریف سرکار نے سنائی نا اپنے دوستوں کو کہ قیامت کو لمحیم فرمائیں گے لوگوں کو کہ بھئی میں بیمار تھا تم لوگوں نے میری خبری نہ لی میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا تو یہ صرف رمضان کی بات تو نہیں ہے یہ آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا پڑوسی آپ سے خوش ہے اور جو آپ نے لیے پسند کرتے وہ آپ اپنے پڑوس کے لیے پسند کریں کہاں کیا پڑوسی یا آپ کے ساتھ جو قریب کے لوگ جڑے ہوتے ہیں کیا وہ صرف ایک رمضان کے مہینے کے لیے ہوتے ہیں یا سال کے بارہ مہینے ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ان کے معاملات زندگی آپ کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں تو یہ انفاق فی سبیل اللہ ٹھیک ہے رمضان میں کرنا چاہیے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی کہ رمضان میں ہر چیز جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے ہر چیز کے معاملات دگنا ستر گناہ یا اس سے زیادہ جتنا اللہ چاہے بندہ اپنی شان کے مطابق کرتا ہے میں تو اکثر یہ دعا کرتا ہوں یہ رمضان کی اور اہنامی چاہیے ناظرین سن رہے ہیں وہ بھی یہی کیا کریں کہ مولا ہم یہ جتنے بھی کام کر رہے ہیں ہم اپنی اوقات کے مطابق ہم اپنی بسات کے مطابق کر رہے ہیں تو اس کا حجر ہماری اوقات کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کے مطابق کرتا ہے ہماری اوقات چھوٹی ہے اس کی شان بہت بڑی ہے اس کی شان بہت عرفہ وال ہے تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کا سلسلہ واقعی رمضان میں ہر فٹ پات پہ ہر چوک چورائے پہ ہر جگہ شروع ہو جاتا ہے سہری کے دسترخان ساتھ جاتے ہیں افطار کے دسترخان ساتھ جاتے ہیں اور بعض لوگ میں سکرین پہ بیٹھا ہوں شاید بات پسندنا ہے ناظرین کو بعض لوگ جو ہے اس کو کاروبار سمجھ کے کرتے ہیں کاروبار سمجھ کے کرتے ہیں حالانکہ اگر آپ فائدہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالی سے تعلق مانا چاہتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تائدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنا چاہتے ہیں صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالی علیہ وآجمہ ان کا وطیرہ اپنانا چاہتے ہیں حضرات اہلِ بیعتِ ادھار کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں جس طرح حضرت مولا کائنات مولا علیہ کی وہ روایت ہے آپ روزے کی آلے سے ہیں پہلے دن یتیم آگیا اس طرح ہوتا ہے معاملات ایسے ہوتے ہیں بعض لوگ بزنس بنا لیتے ہیں اور بعض لوگ دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں ریحہ کاری کے لیے کرتے ہیں اللہ تعالی ان دونوں میں یہ نہیں کہتا میں ایک نامور نیوز چینل کے اوپر بیٹھا ہوں میں یہ نہیں کہتا ہم کسی کی نیت پر شک نہیں ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کا کوئی بھی عمل ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے تاہیدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور یہ تو بہت بڑا صدق ہے صحیح کسی بکھے کو کھانا کھلانا بکھا کھانا کھائے گا اس کے موں سے دعا نکلے گی اللہ تعالیٰ وآلہ آپ کی زندگی کو قدر ایک حدیث شریف میں دیکھ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کو ایسے لوگ آئیں گے جو نمازی بھی ہوں گے اور روزے بھی انہوں نے رکھے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینک دیں گے اور اس کی وجہ سرکار نے فرمائی مال کی محبت تو یہ جو مال ہے اس کی محبت میں اتنا ہمیں نہیں پڑنا اس کو جن کا حق ہے ان تک پہنچانا بھی ہے حق دار تک حق دار تک اس کا حق پہنچانا چاہیے جیسا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک بیان کی تو مجھے قرآن کی آیت یاد آگی اسی آپ کی بات پر جب اہل جنت جنت میں ہوں گے اور اہل جہنم جہنم میں جا رہے ہوں گے اور اہل جنت اہل جہنم سے سوال کریں گے کہ کل تک دنیا میں ہم سب کا رین سین ایک ساتھ تھا اٹھنا بیٹھنا رکھ رکھاؤ ایک تھا آج ہم جنت میں جا رہے ہیں اور تم جہنم میں جا رہے ہو کیوں جا رہے ہیں ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے وہ جو جواب دیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو کوٹ کی اللہ کا فرمایا ہم دو کام نہیں کیا کرتے تھے دنیا میں ایک ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے دوسرا مسکینوں کو کھانا نہیں کھلائے کرتے تھے آپ دیکھیں معاملات قبر کے اندر جیسے کہ پہلے حضرت نے بات کر دی قیامت والے دن عمال کے اندر جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا اور یہ جو دنیاوی معاملاتیں فیصلوں کے متعلق سب سے پہلا جو فیصلہ ہوگا وہ قتل کے متعلق ہوگا